ہمارے ساتھ ہے بیگم نور بانو جو خود یہاں سے دو بار سانسد رہ چکی ہیں رامپور سے اس بار مراد آباد سے قسمت آزمار رہی ہیں اور یہاں رامپور سیٹ پر ان کے بیٹے کازم علی چوناؤ لڑ رہے ہیں نور بانو جی بتائیے آپ کو پتہ ہے آزم خان کہتے ہیں کہ نوابوں کا جمانہ بیٹھ گیا وہ تو سب ہی کہتے ہیں اور نوابوں کا کیا ہو تو پیسر سال جب آزادی ہوئی تو رامپور نے تو سب سے پہلے سرکار کے ساتھ اپنے اجازت لے دی تھی بڑے کٹر ویرودی ہیں آپ کے آزم خان آپ کے خاندان کے آپ کے پریوار کے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رامپور کو برباد کیا انہوں نے رامپور کی تصفیر بدل دی جب سے نگر وکاس منتری بنے انہوں نے کی تصفیر بدل دی بلڈوزر تو کبھی نہیں چلے گھروں کے اوپر بستیوں پر گھروں پر خود کے تو نہیں ڈال دیا رامپور بنایا نوابوں نے بنایا اور یہاں پہ توڑا گیا آزم خان نے اور ان کی پارٹی نے توڑا اب بستیاں کی بستیاں توڑ دیں اس پر بلڈوزر چل گئے اس پر اپنے کچھ بنانے لگے یا نہیں بنایا تھا خدا پڑا ہے سب تو وہ نوابوں نے کبھی نہیں کیا نہ ہندو مسلمان کا جگڑا کیا نہ کسی قسم کا غور وہ کیا جو آج کی زمانے میں یہ دونوں پارٹیاں بھاچپا اور سماجوادی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا کام انہوں نے رامپور کے لئے کیا ہے آج تک کسی نے نہیں کیا تو پھر جنتا کیوں انہیں نہیں چاہتی ہے ناس کر دیا سارا ختم رامپور کو کر دیا کوئی چیز مجھے اب تک نظر نہیں آئی کہ کوئی کارخان آیا اور جو کاروباریاں تھا وہ ختم ہو گیا لکڑی کا جو بھی کسی کے جو بھی کر رہا تھا روزگار ایگری کلچر ختم ہو گیا سب ختم کر دیا سب کو پتا ہے کہ رامپور میں انہیں ساس پاس کے علاقے میں آزم خان جو ہیں ایک مددہ ہیں جس طرح کے بیان انہوں نے دیا ہیں الیکشن کمیشن ان پر بین لگایا ان کے بولنے پر کیا آپ کو لگتا ہے اس کا فرق چناؤں پر پڑے گا آپ بورٹ ڈالنے جاری ہیں دوسرے لوگ ان کی باتوں کو دھیان رکھیں گے ان کی باتیں جو ہیں وہ 99.9% لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو بلکل ہر انسانیت کے دائرے سے الگ ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کا اثر کسی پر پڑے گا جو مزفرنگر میں دنگے ہوئے جس طرح کی باتیں ہوئے پولرائیشن ہوا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں وہ کوشش کری گئی بہت مزفرنگر کر کے انہوں نے اپنے آپ فائدہ اٹھانا چاہا اس کا دونوں پارٹیز نے باج پار نے اور سماجوادی نے لیکن اس کا کھیل وہ جو کھیل تھا وہ اور لوگ سمجھ گئے تو وہاں پہ نہیں ہوا لیکن یہ بہت بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی افسوسناک واقعہ جو مزفرنگر میں ہوا کرنے کے ضرورت نہیں تھی ہے آپ خود چناؤ لڑ رہی ہیں آپ کے بیٹے یہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں جو سرکار کے خلاف گصہ ہے یو پی اے کے خلاف آپ کو لگتا ہے کیسے ماحول میں ووٹ لوگ کانگریس کو دیکھیں کیوں نہیں دیں گے دیں گے اب دیں گے یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے پورے اترپردیش میں دیں گے اور پورے ہندوستان میں دیں گے کچھ مسلم اداتاوں سے ہماری بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نیتا خود تو ایک ہوتے نہیں موڈی کو ہرانے کے لئے ہم سے کہتے ہیں ایک ہو جاؤ سب اور بی جے پی کی یہ امید ہے کہ مسلم اداتا ایک اس لئے کے ووٹ کاٹیں گے اور وہ ہر جگہ سے جیتے گے یہ تو دیکھیں سمجھ کی بات ہے اپنی اپنی سمجھ جیسے ہے وہ اس کی بات ہے اور سمجھ میں ضرور یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی نمائندہ ہے وہ ان کے لئے کیا کر سکتا ہے اور جو ان کے لئے بہتری کرے وکاس یا روزگار لائے یا اس بنا ایک چیز کو تو اس کو ووٹ کرنا چاہیے آزم کان سے کل ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا یہ صرف رامپور کے سیٹ ان کی ناکی لڑائی نہیں ان کے لئے جی جان کا سوال ہے آپ بھی ایسا ہی مانتی ہیں اب ان کی جان کا تو مجھے پتا نہیں کیا ہے ان کی جان جی جان یا نا کیا یہ سب میں سنتی آ رہی ہوں لیکن اگر یہ ہے تو پھر انہی کو کچھ اپنا کرانا پڑے گا آپ نے سنا کہ بیگم نوروانو کو بھروسہ ہے کہ جو باتیں آزم کھان کہیں ہیں اس کا چنوہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ مانتی ہیں کہ نہ صرف وہ جیتیں گی بل ان کے بیٹے کازی ملی یہاں رامپور سے چنوہ جیتیں گے کیمرمن روی کان کے ساتھ بالکرشن رامپور آج تک